ایک آواز مشہور ہے بہت مشہور ہے کہ لاتری ان کی نکلتی ہے جن کے پاس کم از کم لاتری کے ٹکٹ ہو کو ہر عالمے فائل لاکرانی چاہیے یہاں کی ٹی ار سی لے لینے چاہیے اور پھر آپ کو پاسپورٹ لینا چاہیے کوئی بندہ ہنڈر پیٹ سینٹ ویزے کا ہنڈر پیٹ سینٹ ٹی ار سی کا ہنڈر پیٹ سینٹ پاسپورٹ کا نہیں بتا سکتا اب نہیں ہے بعد کوئی حطرے کی اب سبی کو سبی سے حطرہ ہے اگر آپ کا احتتام اچھا ہے تو سب اچھا ہے یہ ایک اشارہ ہے افاتے ناگہانی کا یہ ایک اشارہ ہے افاتے ناگہانی کا کسی جگہ سے پرندوں کا کوچھ کر جانا کہ یہاں سے دہا ہو جائے 20,000 یورو بھی لاگ گیا ہے اور پیپر بھی نہیں ملے اب میں دوبارہ جا رہا ہوں فرانس وہ کہندہ نے پجابی جی کہ سب پھڑے جان گے سب پھڑے جان گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آپ کی فیز آیا ہو جائے گی آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں تین سال کی انگواری کے بعد ان کے کارڈ آئے تھے اب وہ دوزار پچیس میں نیشنلٹی لینے کے لیے لیجی میں آپ کو آئیلیٹ کرتا ہے چلوں کہ فنگر ڈیٹ ورہ ہوتی ہے اور کار کی ڈیٹ ورہ ہوتی ہے گورے کے قانون کے مطابق یورو بین لاگ گل ہے مطلب یہ اسے کہتے ہیں میلڈنگ جرمنی ہو گیا بیلجیم ہو گیا سویزر لینڈ ہو گیا جن لوگوں کو رستے میں آپ نے ان کا انتظار کرنا ہے ان کو گارسے ہی سٹار سے ان کو سال لے کے چلیں آپ فائل ایٹی نائن میں ہی لاک کروائیں اگر 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 ورک پرمنٹ میں پیپر لینے تو آپ ایٹی ایٹ میں فائل لاک کروائیں کام یہ بھی تف نہ ہوتی اس میں مشکلات نہ ہوتی تو کام یہ بھی کوئی ویلیو نہ ہوتی اس کی ساملے پی سی سی کی شادی کرانا بڑتی ہے کہ جو بھی بندہ آپ ارتکال کے علاوہ کسی بھی کنٹری میں لیگل یا اللیگل ایک سال سے اوپر سائلن پہ امیگریشن پہ سٹوڈن پہ رہے چکا ہے اسے چاہیے کہ آن لین پی سی سی اپلائی گار پی سی 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 سب سے ضروری ڈاکومنٹ ہے امیگریشن کے لیے پی سی 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 ای ہے جیسے آپ کو دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی اٹھیکل ون ٹو تری میں چار چار پائیں پائیں سال تک ہنچے تھے گئے تھا کیس دو در سوالہ سپرہ تھا پاکستان جی نے ٹرک دی مد دی مگر فلانے لہا دیتا ہے مطلب دی چلنے ہی نہیں وہ رستہ ہتم ہی نہیں ہوتا چھ مہنے کے اندر آپ کو دونوں ایمیل رسیب ہو جائیں گی اور آپ کو ورک پرمیٹ کے آرڈکل کے تحت بھی کارڈ میر رہے ہیں مطلب سترہ سو بامر سے اوپر اوپر کا کنٹریکٹ ہونا چاہیے ایمیگریشن کا تعلق تو کنٹریکٹ سے اور ٹیکسوں سے اور پی سی سی اس ان کیٹیگری سے ہے جی اسلام علیکم جی جی اسلام بھئی کیسے ہیں سب خیریت ہیں والیکم اسلام بالکل خریت ہے ٹھیک ٹھاک زبردست آپ سنائیں جی الحمدللہ اچھا اسلام بھئی آج ہم سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ سے ایمیگریشن کے مطلق پوچھنا تھا کہ پورتگال کی ایمیگریشن ہے جو اس کے مطلق ہمیں بتائیں کہ یہ جو کیا سسٹم ہے سگوروں کا فینانس یہ نمبر ہوگا بندہ جب آتا ہے ادھر تو کیا معاملات ہے کیا مشکلات اس کے لیے پیش آتی ہیں بندہ کے لیے یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے جی بالکل یہاں پر لوگ سب سے زیادہ سب سے پہلی بات جو آپ کو میں بتانے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پورتگال ایمیگرینٹ فرینڈلی کنٹری ہے مطلب یہ اپنے باہوں میں لے رہا ہے تمام جو دار بزار کے لوگ ہیں جن کا اپنا گاراشی ہے کوئی نہیں ہے وہ نیا آشی ہے یہ تو نظر آ رہا ہے اسلام میں یہ نظر آ رہا ہے یہ آ رہے ہیں اور یہاں پر سب سے جو بڑی فسیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایمیگریشن اوپن ہے تو ایمیگریشن کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا جو ڈاکومنٹ بندے کو بنانا پڑتا ہے وہ لیگل انٹری ہے اس کے بعد فنانس نمبر ہے وہ آپ کا پرسنل نمبر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا سگرنسہ سشال ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد کونٹریکٹ ڈھونٹے ہیں کونٹریکٹ کے بعد گھر کا جو تلگاتے ہیں میں آپ کی تھوڑی سی بات کار رہا ہوں مجھے یہ بتائیں یہ جو لیگل انٹری ہے یہ کیسے بنے گی مطلب کہ کہاں سے بنے گی سیف کے آفیسر بنے گی یہ کوئی عورت آ رہا ہے کہاں سے بنے گی یہ جو لیگل انٹری ہوتی ہے میری جان یہ سیف کا آن لین پورٹل ہے سیف نے ایک اثرائزیشن دی ہوئی ہے موسیلی فورٹ لوں کو موسیلی فاسٹ لوں کو جو بھی بندہ پورتگال میں ان کے پاس نائٹ رکے گا وہ اٹومیٹکل اس کا اندراج سیف میں کار دیں گے سیونٹی ٹو آورز کے اندر اندر لوگوں کا اندراج سیف کے پاس ہونا چاہیے اصل میں یہ اس طرح ہے کہ یورو میں کوئی بھی کریمینل یا کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ ہو تو ان کے پاس رکارڈ ہو یہ بندہ مارے پاس رہے جو کا لگل انٹری صرف یہ اور اس کا اتنا ہی کام ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا یہ تو آسانی ہو گئی پہلے تو سنا تھا کہ یہ سیف میں جانا پڑے گا وہ ڈیٹ نہیں ملتی فلان ہو گیا یہ معاملہ تھے اب انہوں نے ہوت رومال ان کو کنٹرول دے دیا اثرائزیشن دے دیا یہ بہت اچھا ہو گیا بہت اسانی ہو گئی جی جی تو اب یہ بتائیں کہ پہلا جو سٹیپ ہے فینانس کا اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے گی فینانس آفیس میں جا رہے ہیں جی کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کہ کون سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے ان کو دینے چاہیے جی ہمیں فینانس نمبر دے دیں تو کیسے ملے گا اس کے بارے فینانس نمبر جو پرسنل نمبر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا سمجھ لیں کہ آپ کا شناحتی نمبر ہوتا ہے چھیک ہے اس سے آئرس کا بھی بہت زیادہ تلق ہے آپ کی فیملی پلانے کا تلق ہے مطلب یہ ہو گیا یہ تاہی آتا آپ کے لیے بیائی نمبر ہوتا ہے لیکن یہ بنتا ہے اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کو فینانس کے آن لین پورٹر پر جا کے پوائنٹمنٹ لینی پڑے گی ایک گرانٹر سا لینا پڑے گا اور آپ ڈیس پر بھی فینانس نمبر بنا سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کسی لائر سے بات کریں لائروں کے پاس وکیلوں کے پاس اس چیز کا پرمنٹ آیا یا اس چیز کی اثرائزیشن ہے گورمنٹ کے طرح سے وہ اپنی گرانٹی ڈال کے اپنے بیائیب کے آپ کو فینانس نمبر بنوا کے دے سکتے ہیں جی جی صحیح ہو گیا تو اچھا بندہ خود بھی مطلب کے جا سکتا ہے مطلب کے یہ وکیل شکیل کے چکر میں نہ پڑے اگر بندہ خود چلا جاتا ہے خود بھی جا سکتا ہے لیکن نیا بندہ آیا اسے خود پتہ نہیں ہے اس کا واقف کوئی نہیں ہے ادھر ارست کے لیے گرانٹر کی صورت مسپڑتی ہے جو آپ کی گرانٹی دے اصل میں یہ ایشو ہے گرانٹی کا گرانٹر لازمی آپ کو چاہیے جی صحیح ہو گیا تو سگرنسا سوسیال کا کیا سین ہے یہ کیسے بنے گا اس کے لیے کون سیٹ آپ کو مل چاہیے کیا ہے اس کے لیے جوپ کنٹریکٹ چاہیے یا جوپ کنٹریکٹ یہ ہو جاتا ہے اصل میں سگرنسا سے شال نمبر پہلے تو آپ کو پتہ ہے ایک گنٹے میں بان رہا تھا اصل میں یہ اپلائی تو ورک پرمنٹ پہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر امیگریشن اپلائی کرنی ہے تو آپ دیں وہ ان پر دپینڈ کرتا ہے ایکٹیوٹی پہ بھی یہ بن جاتا ہے کنٹریکٹ پہ بھی بن جاتا ہے اور بغیر کنٹریکٹ کے بھی وہ دے دیتے ہیں اصل میں ان پر دپینڈ کرتا ہے آفیس والوں پہ لیکن اس کا لگل جو پرسیجر ہے وہ کنٹریکٹ لگا گے اس کو آپ آن لین اپلائی کریں تو بیسٹ ہے جی جی صحیح ہو گیا اور اس میں میں ایڈ کرتا چلوں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جینمن کنٹریکٹ لگا لیں تاکہ آپ کا اسی سے سوشل نمبر بنے اور فنگرو تاکہ آپ کا وہی سوشل نمبر یہ تو پھر وہی مسئلہ آ گیا جینمن کنٹریکٹ کدر سے ملے گا بھئی ادھر جوب نہیں ہے کیسے ملے گا جینمن کنٹریکٹ جو ہے وہ پھر بطلب کہ لیٹ ہونا پڑے گا بھئی جوب دوننی پڑے گا اس کے بعد جب کنٹریکٹ ملے گا پھر ہم جائیں گے سگوروں کے پاس جی ہمیں کنٹریکٹ ملا رہی ہمیں نمبر دیا جائے ایشو کیا جائے اور اسے آگے بھی مسئلہ یہ ہے کہ دو دو تین تین میں ہی نہیں تھا کبھی کھینچ رہے ہیں سوشل نمبر نہیں نہیں دے رہے ہم لوگ بڑھ کر رہے ہیں ہاں وہ لیندھی ہو رہا ہے پرسیجر جی ٹھیک ہوگا ہے پھر تو یہ فائل والا بھی پرسیجر یہ لیٹ ہو جائے گا دو تین مند کے بعد ہم فائل لوگ کروائیں گے تو پھر تو ہمارا ٹائم میسیج جائے گا تو اسے بہتر ہے کوئی پھر ایجین کر لیں کیا مسئلہ یہ اب کیا مشہورہ دیں گے ہمیں یار اصل میں یہ جو فائل لوگ ہوتی ہے یہ پرسیجر نمبر ہوتا ہے آپ کا جیسے یار پاکستان میں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے جائے نا تو وہ کہتے ہیں آپ کا نائنٹی نائن نمبر پہلے چاہ رہے تھے یہ آپ نمبر لے لیں آپ ٹوکن اور بیٹ جائیں جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو چیک آپ کیا جائے گا اصل میں یہ سیف انٹری فائل لوگ ہے تو یہی اس کا امیگریشن کا تلق تو کونٹریکٹ سے اور ٹیکسوں سے اور پی سی سی اس ان کیٹیگری سے ہے لیکن آپ کے بات ٹوکن نمبر بھی تو ہونا ہے جائے ڈسک پہ جانے کے لیے اس حوالے سے یہ فائل لوگ کرنا ضروری ہے اور اگر آپ فائل لیٹ کریں گے آپ دیکھیں ایک دن سے جرمنی فرانس ویٹ انٹا نمارک پورے شنگن زون سے یہاں پر لوگ شفٹ ہو رہے ہیں اوپر سے پاکستان انڈیا نپال بنگلہ دیش بھی آمو ہو ہو رہے ہیں آپ دس دن لیٹ کریں گے تو ہو سکتا دس زار بندے آپ سے آگے لائن میں لگ جائیں تو آپ کو فائل نمبر جلدی سے جلدی اپنا اشیو کرنا چاہیے تا کہ آپ جلدی ڈسک پہ پہ پہنچیں جلدی آپ کی بائیو میٹرک دیٹا ہے اگر آپ ہود کنٹریکٹ ڈونٹ دے رہیں گے ہود سے کیم بننے کی کوشش کریں گے تو آپ ہو سکتا چھ مینے لیٹ ہو جائیں گے مطلب ہے کیم بلا چکر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جی بلکل ہے سہیے ٹھیک ہو گیا تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فائل لاغ کرتے ہیں یہ سکرنسا سوشیال نمبر ہے اس کے بینہ بھی ہو جائے گا فائل لاغ ہو جائے گی یہاں پھر وہ لازمی ہے نہیں نہیں اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے جس آپ کے فائل فنانس ہونا چاہیے اور آپ کی فائل اس کے بغیر بھی لاغ ہو جاتی ہے لیکن جو امیگریشن کا لاغ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سارے ڈاکومنٹ کلیر کر کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پاکستانی پاکستان سے جو لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کا ویزا ریجیکشن ہو جائے گی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ٹھیک آپ کا پی سی سی نہیں کسی طرح یہاں بھی فال تھا مسنگ وہ لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز پر لیکن جب آپ فنگروں کے ٹائم پر جائیں دو سال کے بعد تو تب آپ کے بعد سارے ڈاکومنٹ ہونے ضروری ہیں فائل لاگ بغیر سوشل کے بھی ہو سکتی ہے جی جی سہی ہے جی تو کتنا ٹائم لگتا ہے مطلب کہ بندہ بھی آ جاتا ہے فائل لاگ ہو جاتی ہے اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے جی ریجنس پرمنٹ کے لیے کہ ریجنس پرمنٹ جو آپ وہ بندے کو مل جائے اچھا اس میں دو تین میں آپ کو کیٹیگریز بتاؤں گا سب سے جو شارٹ اور پرفیکٹ وے آج کال چاہ رہے ہیں وہ آٹیکل نائنٹی ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ویزا ہونے ضروری ہے اور آپ کی ایڈوکیشن فورٹین گریجویشن سے اوپر کیونے چاہیے پلس آپ کے پاس جو انکم ہے وہ نارمل بیسک سیلوی سے تین کنیا زیادہ ہونے چاہیے مطلب سترہ سو باور سے اوپر اوپر کا کنٹریکٹ ہونا چاہیے اس کے لیے جسٹ آپ کو فون کر کے پوائنٹ میں مل جائے صاحب کی پاکستان میں بیسک سیلوی نہیں ہوتی آرمی والوں کی سپائیوں کی پولیس والوں کی ایسے ہی یہ ورک پرمیٹ کی نارمل سیلوی ہے وہ ہے سیمن سکسٹی وہ آپ کو جاب کنٹریکٹ لینا پڑے گا اور اس میں لائن بہت لمبی لگی ہوئی ہے وہ پرسیجر آپ کو دو سال دیٹھ ساکتا کھینچا جائے گا اصل میں کھینچتے ہیں اس لیے کہ آپ سے آگے لوگ ہیں جب وہ فارغ ہوں گے تو آپ کی نمبر آئے گا جیسے آپ لوگ آتا دربار یا کسی بڑے فنکشن میں جاتے ہیں تو جو آگے لوگ لگتے ہیں پہلے لنگر لیتے ہیں پہلے مصوید ہوتے ہیں پھر آپ کی باری آتی سیم اسی طرح امیگریشن جب اگلی لائن کلیر ہوگی تو آپ کا نمبر آئے گا وہ آرٹیکل ایٹی ایڈ میں سب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ نارمل سب سے زیادہ لوگ اسی کیٹاگری میں آتے ہیں سیون سکسٹی سیلیوں نے ملتی ہے تو اس لیے جو ایک مہینے کا ٹائم تھا وہ چو بیس مہینے تک چلا گیا مطلب یہ کہ ایک وینڈو کھولی ہو گیا جی وینڈو کے سامنے سب لگے ہوئے ہیں جی 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 جس نے وہ وینڈو کراس کرنی ہے اس کے لیے وہ مطلب کہ وہ پار ہو گیا اور اس میں دو کیٹاگریز ہو رہے ہیں ایک آرٹیکل ایٹی نائن وہ اپنا بزنس کر کے اس میں کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں کچھ بھنس رہے ہیں اصل میں لوگوں کو اس کا لاہ نہیں پتا اس میں فنانس کا بھی آپ نے ایوہ پی کرنا ہوتا ہے سوشل کا سگرنسہ سوشال بھی پی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آئرس بھی ہوتی ہے اور اور بھی بڑے معاملات ہیں اپنی سود کی سیلف انڈیپینڈنٹ ایکٹیوٹی کھولنے میں یا کمری بنانے میں تیسرے نمبر پر ایک نیا جناب وہ آگیا سلسلہ اگر آپ لیگل آئے ہیں اور ایک فائل آپ کی لاکھ ہوئی اور ایک ہی ملک کے پاس چھے ٹیکس آپ کے چلے گئے ہیں تو آپ کوٹ میں کیس کر کے چھے مہنے کے اندر آپ کو دونوں ایمیل رسیو ہو جائیں گی اور آپ کو ورک پرمیٹ کے آٹیکل کے طرح بھی کارڈ میرے ہیں میں نے لوگوں کو لے کے دے چکا ہوں ان کے انٹرویو بھی میری میرے چینل پر آنے والے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہو گیا بھائی یہ جو آپ نے سنایا میں نے یہ جو سکس مانت والا یہ یہ تو ٹھیک ہو گیا یہ تو آسانی پیدا ہوگی مطلب کہ جو بندہ لیگل آتا ہے وہ سکس ٹیکس پے کرتا ہے تو اس کے بعد کوٹ میں کیس کر کے اپنا ریزنس پرمڈ کے لیے وہ اپلیکیشن دیتا ہے جی جی کو ریزنس پرمڈ کے لیے مل جاتا ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا تو اللی کے لیے کیا کہیں گے جی ان کے لیے کیا ہونا چاہیے اللیگل جو لوگ ہیں نا یہ بلیک شیپس کی طرح انہوں نے ان کو پیچھے کیا ہوئے پیچھے کیا ہو پیچھے پہلے آپ کو بتایا کہ 1 2 3 آرٹیکل ان پر لگ جاتا تھا 1 2 3 کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف لائن میں لگے رہنا ہے پاکستان جی کہنے نے ٹرک دی مدی مگر فلان نے لا دیتا ہے چلنے ہی نہیں نہیں وہ رستہ ہتم ہی نہیں ہوتا بندہ چلتا رہتا ہے آپ کو شاید انداد ہے کہ نہیں آرٹیکل 1 2 3 میں چار چار پائیں پائیں سال تک کھنچے تھے گئے تھے گئے تھے گئے پتا ہے مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیگل والے جو ہیں وہ کہتے ہیں پہلے تو وہ آپ کو لیگل انٹری مانگ لیتے ہیں پھر ویجے کا پویش لیتے ہیں پھر آپ کے فالتے لگا دیتے ہیں پھر آپ کے بارہن ٹاکس وہ مانگ لیتے ہیں ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو پی سی سی ہے یہ لازمی ہے پی سی سی ایسے ہی ہے جیسے آپ کو دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آنکھیں نہ ہو تو آپ دنیا کو کیسے دیکھیں گے پی سی سی سب سے ضروری ڈاکومنٹ آئی امیگریشن کے لیے اسے کہتے ہیں پلیس کریکٹر سیڈیوکیٹ اور دو کٹاکری کے پی سی سی ہیں ایک ہے امیگریشن کے لیے ایک پاسپورڈ کے لیے دو یہ ہو گئے اور تیسرا بھی اس میں ہے وہ ہے یورپین کا ایسا ہی ہے سسٹم میں آج کال جو لوگوں کا نام آ رہا ہے میں پہلے بھی ایسا ہی ہے سسٹم کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ویڈیو بتا رہا ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں یہ جو یورپین پی سی سی ہے یہ کیا پورٹگال سے بن نہیں جاتی پورٹگال سے ہی اصل میں یہ آن لان اپلائی ہوتی ہے پورٹگال میں بیٹھ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ یورپین پی سی سی اس کنٹری کے آپ کو مغمانی پیڑتی جہاں برہ چکے ہیں جیسے اٹلی ہو گیا جرمی ہو گیا فرانس ہو گیا گریس ہو گیا یہ ہوتی ہے اور میں جو آپ کو بتا رہا تھا تین کٹاکری پہلی پی سی سی نارمل آپ کو ورک پرمنٹ کے لیے چاہیے دوسری ن چاہیے اور یورپ میں آج کال ایسا یہ سسٹم بھی آ گیا اس میں بھی آپ کا نام ڈیل دیتے ہیں وہ بھی آپ کو کلیر کرنا نا پڑتا ہے لیکن پھر بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو بھی بندہ پورٹگال کے لیوہ کسی بھی کنٹری میں لیگل یا اللیگل ایک سال سے اوپر سائلم پہ امیگریشن پہ سٹوڈنٹ پہ رہ چکے اسے چاہیے کہ آن لان پی سی سی اولائی کر کے پہلے ہی چھے مینے بنوالے اس کو ٹرانس لیٹر کرا لے وکیل کی اس پہ مورگوالے تاکہ اس کا فالتہ نہ لگے اور چھے مینے اس کا کارڈ لیڈنا ہو نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ پیسیز یہ جو یہ پاکستان پورٹگیشی امبیسی سے ٹیسٹر ہونی چاہیے یہاں پھر فارن افیس سے ٹیسٹر ہوگی تو چلے گی ہے یہ اصل میں یہ اس کا جو پکا طریقہ کار ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ کے قریبی پلیس ٹیشن سے بنتی ہے پھر یہ فارن افیس سے ٹیسٹ ہوتی ہے پھر اس کو پورٹگیشی اسلام آمبیسی جو اسلام آ باد میں اس سے ٹیسٹ کروائے جاتا ہے پھر یہاں پرمکوایا جاتا ہے پھر اس کو ٹرانسلیٹر کرائے جاتا ہے پھر نوٹری کرائے جاتا ہے پھر اس پہ سٹیمپ وکیل کی لگا جاتی ہے پھر وہ صاحب کے لیے والد ہوتا ہے اس کی ساملے پی سی سی کی شادی کرانا پڑتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی کرانی پڑے گی مطلب یہ ہے کہ ریزی ریزیجنس لینا ایتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے اتنا جی کہ یہ جو پی سی سی ہے نا یہ یہ تھوڑا کامی کی ویلیو اس لیے کام ہے کہ زیادہ لوگ نکام ہو جاتے ہیں ہمت آرچند ہوتا ہے کامیابی کی اگر کامیابی ٹف نہ ہوتی اس میں مشکلات نہ ہوتی تو کامیابی کوئی ویلیو نہ ہوتی ہے جی ٹھیک ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں جو آرٹیکل ایٹی نائن ہے جی اگر اس میں جو فائل لوگ کروانی پڑے تو اس کے لیے مطلب کیا چیزیں چاہیے آم مثال کے طور پہ کہ میں ہوں میں نے وہ ایکٹیویٹی کوئی بھی اوپن کر لی اور میں نے ایٹی نائن پہ جو ف تو کتنا ٹائم لگے گا کیا پہلے میری فائل جو ایٹی ایٹ میں ہے بعد میں میں اپنی اکٹیویٹی اوپن کر لیتا ہوں تو میں اس کو ایٹی نائن میں ڈال کے تو مجھے یہ ریزنس پرمنٹ کب ملے گا یہ ایٹی نائن میں ملے گا یہ ایٹی ایٹ میں ہی ملے گا یہ بتائیں اگر اگر ایک گار میں پنکی اور چینکی دو بہنے ہوں نا آپ کو پنکی پساندو تو آپ نے پنکی کا نام لے کی ریشتہ بے جن ہے کہ ای وان ٹو میری وید پنکی یہ نہ ہو کہ آپ رشتہ جس بے دیں ان کی ایک ہی گار میں دو جڑوہ بہنے ہوں آپ پنکی سے پیار کرتے ہوں گار والے چینکی سمجھ لیں آپ براد لے کے چلے جائیں اور آگے سسٹم سارا الٹ پلٹو ہوں ٹھیک ہوگی Guys تو آپ کی ریشتہ بعد dessenhی عیسی gospel جسدہ جب وہ سمجھ ملے گا اور وہاں پندکان میں اس حسب ہوں گیا پنکی اور چینکی کے بہنے ہی آگے یا مسئلہ کٹی گر ہوا کے وہ الگ بہنے لے город پنکی اور چینکی نے اسے حسب یہ رڈی ہمانے جہا۔ Even段 سے منتق podia پھول ہے جات گا اس نے ایک ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہوتے ہیں کہ آپ کا مسئل کرتے ہیں آپ کو كان کی سازی PRN part وکتے ہیں۔ اگر اپنے ورک پرمنٹ میں پیپر لینے تو آپ فائل اللہ کرائیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا رستے میں انتظار کرنا انہیں گارسے سار لے کے چلیں جن لوگوں کو راستے میں آپ نے انتظار کرنا انہوں کو گارسے سار سے ان کو سار لے کے چلیں اگر گائز پھر میز پھر پھر آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر آپ نے فائل اللہ کرائی ہوئی اور آپ نے ایکٹیوٹی یا کمپنی بنا کے سیف میں چلے گے تو آپ کا کیس رییکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے موں پر پہنگ دیں گے کہ جاؤ آپ آرٹیکل ہو کوئی اور ہے اپوائنمنٹ کوئی اور ہے آپ کے پاس اور فنگر دینے یہاں آگئے اس لیے جو لوگ اٹی ایٹ میں ہیں انہیں چاہیے اٹی ایٹ میں ہی رہے ہیں جو اٹی نائن میں ہیں وہ اٹی نائن میں رہے اور جب ان کا کار آج ہے تو جہاں مردی لیفت رائٹ جیدر مردی موگ کر لیں اگر پرتگیش لڑکی ہے ٹھیک ہے جی وہ سیٹ ہے اس سے شادی کرنی ہے تو اس کا کیا طریقے کارا کیا مشکلات آئیں گی یہ سانیاں پیدا ہوگی اور کتنی دیر بعد ڈاکومنٹ ملیں گے یا کتنی دیر بعد نیشنیلٹی ملتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جی ہم نے شادی کرنی ہے جی کہاں پہ کرنی ہے کس جگہ پہ جا کے ریزیسٹر ہوگی وہ کیسے ہوگا یہ اب ہم کو نہیں پتا تو تھوڑا سا فدا چال جائے گا شادی ایک نیک عمل ہے جی یہ تقریباً تمام مذاہب کے لوگ کرتے ہیں ہمارے دین میں تو اس کو بہت افضل ترین درجہ اصل ہے کہ جیسے ہی آپ کی نکاہ کی عمر ہو یا آپ اس ایج کو سولہ سترہ کو پہنچیں خود کو جوان فیل کرنے لگیں تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے تو پرتگال میں یہ ایسا ہی ہے شادی کے لیے کوئی مطلب وہ آپ کو پبندی ہے وہ نہیں ہے جس لڑکی کے پاس اور آپ کے پاس سائٹیفکیٹ ہونا چاہیے گھر والوں کے اجازت نامہ نارمل طور پر یہ ضروری ہے پی سی سی آپ کے ہون کنٹری کا ضروری ہوتا ہے اور ان میریڈ سیٹیفکیٹ آپ کا ہونا چاہیے صحیح ہے تو آپ شادی یہاں پر سیف کو کارل کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے شادی والا کارل لے سکتے ہیں پانچ سال والا میریج والا پلاس آئی آئی آئین میں جا کے آپ ریجسٹر کرا کے اپنی شادی نیشنیلٹی کا پرسیس کارل کے دیکس آپ کو نیشنیلٹی کی بہت زیادہ آپ اس کارل کو دوسری یورپین کنٹری میں بھی جا کے چینج کرا سکتے ہیں اسے کہتے ہیں میلڈنگ جرمنی ہو گیا بیلجیم ہو گیا سویزر لینڈ ہو گیا ڈانمارک ہو گیا ناروے ہو گیا ان کنٹری میں آپ شادی والا کارل چینج بھی جا کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ آپ ارتغال کی طرف سے آپ کو پوری دنیا میں ایز اے سپاؤز کیونکہ آپ ادھر کے وہ ادھر کی رہشی کے طور پر آپ نے شادی کیا ہے تو آپ کو عام لوگوں سے زیادہ فسیلٹیز ہیں کامرہ دی میسپل میں آپ کو فسیلٹیز مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ ٹیکس نام بھی آپ نے دیا ہو تب بھی آپ کا کارڈ جو ہے بلاک نہیں ہو سکتا کیونکہ میریج بیس پر لیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے پاکستان میں پہلے شادی کی ہوئی ہے تو دوبارہ آپ یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس طلاق والا پیپر وی پہلا میرا سلسلہ ہتم ہو چکا ہے شادی والا تو پھر آپ کو یہاں پر شادی کرنے کے لیجی بھلا ہے اگر آپ نے وہاں بھی شادی کی گئے یہاں بھی کریں گے تو یہ قانونی طور پر گورے کے قانون کے مطابق یورپین اللہ مطلب یہ ہے کہ جب ہاں وہ اپنا میریج سیڈیفکیٹ جو پاکستان والا ہے وہ دیں گے ان کو جہاں ٹیسٹڈ کروائیں گے وہاں سے تو وہ تو ان کو پتا چل جائے گا یہ تو پہلے میں آنو میریڈا جو آنو میریڈا وہ کیسے مطلب کے سسٹم ہوگا یا اگر بندہ کو شادی شدہ اس نے شادی کرنی ہے تو آئی ٹھنک سو وہ پھر جو لوگ ہمارے لوگوں نے جرمنی میں زیادہ اس طرح اس طرح کیا تھا اور پھر بعد میں جب پانچ سال کے بعد ان کی انکوائریز گئیں پاکستان میں تو ان کے نیشنالٹیز بغیرہ انہوں نے نہیں دیں اور ان کی پی آر بھی کینسل ہو گئی آپ کو آپ نے کافی دیکھا ہوگا کچھ لوگ جرمن چھوڑ کے ساتھ آٹھ داس سال کے بعد واپس جاتے ہیں یا آئر لینڈ سے وہ ان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی انہیں شادی کی ہوتے اور یہ در بھی کار لیتے ہیں شادی کے بعد پیپر تو انہیں مل جاتے ہیں جب نیشنالٹی کی انکوائریز ان کی کنٹریز میں جاتی ہیں تو وہ ادھر سے بھی شادی شدہ نکلتے ہیں اور انہیں یہاں کی نیشنالٹی نہیں ملتی اچھا کہ آپ کہتے ہیں جی اگر بندہ شادی شدہ ہے تو اس کو کیا شادی کرنی چاہیے یہ ٹھیک ہوگا آئی ٹھیک سو یہ تو بالکل ٹھیک ٹھیک نہیں ہے ایدھر کہ قانون کے مطابق ہاں اگر آپ پاکستان میں ہیں یا کہ سیارپ کنٹری میں وہاں تو آپ کو پتا ہے آپ چار شادیاں بھی کار سکتے ہیں لیکن یہ ایک شادی سے اوپر شادی کو نہیں مانتے آپ مجھے یہ بتائیں جو ٹی ایر سی ہے جس کے لیے لوگ پاگل ہو گئے پڑے ہیں مطلب کہ ٹھیک ہے اچھا مولت ہے ٹی ایر سی سب کو دے رہا ہے نیشنالٹی بھی دے رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بندے ہیں جربنی میں جی یا اٹلی میں یا فرانس میں دس دس سال ہو گئے پندرہ پندرہ سال ہو گئے ان کے پاس جو ریزنس پرمنٹ نہیں ہے ان کے بارے میں اب کیا بولیں گے جی وہ کیا کریں ان کو کیا کرنا چاہیے پرتکال آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اور کتنا ٹائم لگے گا مطلب کہ ٹی ایر سی کے بعد میں ٹی ایر سی کارڈ لینے کے بعد کتنا ٹائم نیشنالٹی میں لگتا ہے ذرا یہ تھوڑا سا بتا دیں ایک دنیا میں کا عوض مشہور ہے دنیا میں کا عوض مشہور ہے بہت مشہور ہے کہ لاتری ان کی نکلتی ہے جن کے باس کم اس کم لاتری کے ٹکٹ ہو ٹکٹ ہو یار آپ گر آپ نے نیشنالٹی لینے ہیں صاحب سے پہلے آپ کے پیپروں کے بعد ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جنرل میں جانا ہے تو آپ کو عظیم جان کی قربانی دینی پڑے گی مطلب مرنا بھی پڑے گا اگر آپ نے نیشنالٹی لینے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ٹی ایر سی ہونا چاہیے ٹی ایر سی کے طریقہ کار یہ اس کے پاس پہلے آپ کے پاس ٹوکن ہو جانا چاہیے ٹوکن کو عام لفظوں میں ادھر فائل اللہ کہتے ہیں جتنے بھی لوگ دس بندرہ بیس سال سے یورو میں لے گلے ہونے چاہیے کہ وہ اٹلی کی جہاں بھی ایمیگریشن کھلتی ہے وہ لے لیں سپین کی جہاں بہتروں میں تو ہوتی ہے وہ کرا لیں پرتگال کی ایمیگریشن دو دار سال سے آج تک باندنی ہوئی آن وڈ چاہ رہی ہے اس کی آپ کو ہر عالمے فائل لگ رہانی چاہیے یہاں کی ٹی ایر سی لے لینے چاہیے اور پھر آپ کو پاسپورٹ دینا چاہیے یہاں کی ٹی ایر سی مل رہی ہے کتنا ٹی ایر سی میں کتنا ٹائم لاکھ رہا ہے اس اس ٹارہ ٹارہ ماہ سے چوبیس ماہ کے درمیان لوگوں کو مل رہی ہے کبھی مہینہ اوپر ہو جاتا ہے مہینہ پیچھے ہو جاتا ہے کیونکہ یورپ ایک ایسا یورپی نے سسم میں بنایا ہوئے کوئی کوئی بندہ ہندر پیٹ سینٹ ویزے کا ہندر پیٹ سینٹ ٹی ایر سی کا ہندر پیٹ سینٹ پاسپورٹ کا نہیں بتا سکتا یہ خود ہی انہیں کنٹرل رکھا ہوا ہے تھوڑا لمبا کر لیتے ہیں تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح ہے ٹھیک ہے جی کیا آپ کیا کہتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بلکل آپ ٹھیک بول رہے ہیں جی تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹی ایر سی لینے کے بعد پہلا جو کارڈ ملتا ہے وہاں سے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے جی پاسپورٹ کے لیے نشنالٹی کے لیے پاسپورٹ کا ٹائم جو آپ کی فرسٹ ٹی ایر سی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ڈیڈ لکھی ہوتی ہے ڈیٹا پرنٹنگ ڈیور کارڈ آپ کے کارڈ کی پرنٹنگ ڈیٹ اچھا اس میں میں آپ کو ہائلیٹ کرتا چلوں کہ فنگر ڈیٹ اور ہوتی ہے اور کارڈ کی ڈیٹ اور ہوتی ہے بہت سے لوگ اس سے بارے میں بہت کنفیشن کا شکار ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فنگر کا جو اوپر ڈیڈ لکھی ہوتی ہے فنگر کا جو پیپر ہوتا ہے اس پر ڈیٹ اور ہوتی ہے ٹی ایر سی پر ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے آپ کا جائز جس دن کارڈ کے اوپر جو ڈیڑھ لکھی ہے چاہے آپ کا فنگر دینے کے بعد چھے میں نبال کارڈ ہے اس ٹائم سے ہی آپ پانچ سال بعد پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں پہلی ٹی ایر سی پہلے کارڈ کے بعد دوسرا کارڈ آپ کو پیپر والا فلاسٹک والا ملتا ہے جس کو پیپر کہتے ہیں ٹی ایر سی کہتے ہیں اس میں بھی گیپ نہیں ہونا چاہے لینے کے لیے لیجی بہل ہے نہ کہ دو در بائیس میں اور لوگ بہت زیادہ وکیلوں کے پیشے لگے رہے ہیں مجھے بہت زیادہ کارڈ کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ کارڈ کرتے ہیں وارساپ پہ کہ ہم دو در بائی میں نیشنلٹی اپلائی کرنے جا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بھائی آپ کی فیض آیا ہو جائے گی آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں صحیح سیدھا سرات مستقیم والا رستہ ٹی آر سی کھوات پانچ سال ہے مطلب کہ وہی بات ہوئی نا جو پہلے ہوئی تھی کہ مطلب لائن میں لگے ہوئے ہیں سب سب نے ایک وینڈو سے گزر کے جانا ہے جی بالکل ہے یہ نا ہو کہ مطلب کہ لائن لگی ہوئے پیچھے سے چھلانگ لگائیں اور سمندر میں جا گی رہے ہیں ہاں وہ نہیں تو پھر تو مطلب کہ سب کچھ ضائع ہو گیا آپ کا میرے ذہن میں مطلب کہ کشم کشا ہے یہ جو لوگ ہیں جرمن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں یہ فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں سپین میں ہیں کہیں بھی ہیں بیل جی میں بھائی انہوں نے جو مطلب کہ کونٹریکٹ لگوانے ہیں یہاں لگوائے ہیں فائل شاہل جہاں پہ سمیٹ کروائی ہے ان کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے جی ان کے لیے یہ ٹھیک ہے تو کیا ایسا ہو جانا چاہیے ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بیج ہنم بھی یہ حق کی اپنی فطرت میں نا نوری ہے نا ناری ہے جتنے بھی لوگ پورتگال کے لاوہ باہر کی کنٹری میں بیٹھ کر یہاں جن نے پیپرور کیا ہے امیگریشن کی لائن کو کار رہے ہیں سلسلہ وہ سمجھ رہے ہیں سارے وہ کہندے ہیں پجابی جی کہ ساب پھڑے جانگے ساب پھڑے جانگے توسی کے کہندے ہو اس بارے جی میں نہیں کہنا اب نہیں ہے بات کوئی ہترے کی اب نہیں ہے بات کوئی ہترے کی اب سبی کو سبی سے ہترا ہے آج کل سیف نے ایسا ہی ہے سسٹم پور انکوائریز میں بہت زیادہ لوگوں کو لے لیا ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پانچے مہینے چھ مہینے تک کار جی 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 انکوائری چاہ رہے ہیں جی جی ارسلان بھائی یہ میں کافی سن چکا ہوں کہ کوئی نہ کوئی جو لڑکا ہے وہ اسی کشم کشم اسی پریشانی میں آجی سیف نے یہ پیپر دے دیا جی یہ بولتے ہیں جی کنٹرول کریں گے یہاں جی بولتے ہیں جی ہمیں آپ نے ایک سپیل سے دکھائے مطلب پروٹگال میں ہیں آپ ہے یہ خرچہ کرتے رہاں کہاں کرتے رہی کر کیا نہیں کیا ہمیں بتائیں تو صحیحہ پروٹگالمی رہے آپ نے کرشہی نہیں کیا جی جی بس ہے کہ کوئی باندہ شاپینگ کرتا ہے وہاں پہ اپنا یکنس نمبر جائے میرا فی نمبر ننبر جیدة ایک میرا خیر یعنی زندگی کو لڑتے ہیں προٹ小ے کی آرگی کے لے آپ تک پرسناcht نمبر ہے جیسے ہی آپ نے کہیں شاپنگ کی تو وہ آپ کا پرسنل نبر مانگیں گے وہ آپ نے لازمی ڈال لیں ایک تو آئیرس میں اس کا فائدہ ہوگا دوسرا آپ کا یہ شو ہوگا آپ اسی کنٹری میں ہیں لیکن یار میں پھر وہی بات کرتا جاؤں جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے جو نے سارا پرسیس کر رہا ہے آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں اتن مرتی مونیس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا پارک میں کہتا ہے کہ میرا بیس ہزار یورو بھی لگ گیا ہے اور پیپر بھی نہیں ملے مجھے اب میں دوبارہ جا رہا ہوں فرانس میں فرانس میں بیٹھ کر میں نے سارا پیپر ورک کیا تھا اب وہ آگے آگے اس کے بعد صحیح وال نے کیس ریجیکٹ کر دی ہے پیپر اس کے موں پہ مارے ہیں اسے کہا ہے کہ یو لیو دا کنٹری کے یہاں سے دہا ہو جاؤ مطلب کہ کنٹری ہاں اٹھ دے رہی ہے ہاں اس کو بالکل تو اب وہ پتا جائے گا تم پتا پیسے بیضائے ہوگے جو دولوں پر لوگ کام کرتے ہیں اور کے مطلب کہ اگر برا کام کریں گے تو پھر نتیجہ بھی برا ہی ہے مطلب کہ کچھ لوگ پورے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کہ بندے کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں یار پیسے اس نے لے لیے لیکن یہ تھا کہ ان کو اس کا جو ٹائم ہے اس کا فیوچر نہ خراب ہوتا اس کا کام بھی ہو جاتا جو پیسے تھے اس نے لیے جتنے لیے تھے اچھا میں نے ایک اور بات سنی ہے جی ایک دوست ہے ابھی ابھی خبر ملی تھی وہ دول ہے جی میں نے ادھر پچیس لاکھ پاکستانی جو ہے نا وہ دیں ہیں پیپروں کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی میری ڈیڑھ تھی جی فنگر کی تو میرے جو جس میں میں نے کام کروایا تھا جو اس لیے وہ آگے کرتی ہے کیا یہ پوسیبل ہے کیا کیوں آگے کیا اگر ڈیڑھ آگئی تھی تو آگے کیوں کیا اس پہ کوئی روشنی ڈالے کیا وہ دو نمبر کام ہوگا کیا سسٹم ہے بلکل آپ نے ٹھیک اشارہ دیا ہے یہ ایک اشارہ ہے افاتے نا گہانی کا یہ ایک اشارہ ہے افاتے نا گہانی کا کسی جگہ سے پرندوں کا کوچھ کر جانا اگر آپ کا احتتام اچھا ہے تو سب اچھا ہے ان لوگوں کا اینڈ جو ہے وہ تھوڑا خطرے میں ہے جس بندے نے کام کروایا وہ بھی اور جس نے کیا ہے وہ بھی جی اچھا ارسلان بھائی مجھے یہ بتا ہے کہ یہ جو فائل لاک کرواتے ہیں مطلب کے چٹکی سے بھی لوگ کروا رہے ہیں پرتگال سے بھی کروا رہے ہیں میرا یہ سوال ہے اگر بتا خود پرتگال میں آ جائے اور پرتگال میں آگے اپنی فائل لاک خود اپنے ہاتھوں سے کروائے تو اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے بندے کا فائل لاک ہو جائے پھر جوب ڈونڈ لے وہ یار مدسر بھائی بہت زبردست آپ نے کوئیس ان کی ہے اصل میں یہ سارا کام لے کر جینوان فری یہ ہوتا ہے لیکن اس میں چھے مہنے تک ٹائم کچھا جا سکتا ہے آپ کا فنانس نمبر پہلے پوائنٹمنٹ لیں پھر گرنٹر کو ٹونڈے پھر پوائنٹمنٹ پہ جائیں پھر وہ فنانس کی کبھی کبھی گرنٹی کا ایشو آ جاتا ہے کہ گرنٹی پکٹوانی پڑتی ہے لوگ نہیں رکھتے پھر آگے سوشل نمبر جو ہے سوشل نمبر آپ نے آن لائن اپلائی کیا پہلے آپ کو پوائنٹمنٹ دو تین مہیں نگباد کی ملی پھر آپ وہ گے پھر آپ نے اپلائی کیا پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک پیپر دے دیتے ہیں آپ ویڈ کریں ہم آپ کو بلائیں گے دو چار چھے مہنے انہیں کھائیں دیا پھر اس کا دوسرا طریقہ لوگوں نے رکھا ہوئے کو لوگ جلدی سے آ کے فائل لائک رہا لیتے ہیں پرسیس نمبر کم کم لے لیتے ہیں کیونکہ خود لگل جاب دونے میں تو آپ کو پانچ چھے مہنے مست ہیں پہلے آپ کو ٹرائل ٹرائل آپ کا لے گا پھر آپ کو پر کنٹریکٹ دے گا پھر آپ سوشل نمبر اپلائی کریں گے اس میں تو آپ کے چھے مہنے مطلب کہ اتنا ٹائم زائے ہو جائے گا مطلب کہ آدھا ٹائم تو ایسے ہی چلا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا بالکل ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن کے مطابق یہ ہے پھر تھوڑے بہت جو پیسے لگتے ہیں پھر بندے کو دے دینے چاہیے دے کہ اپنا کام یہ جو چینل آپ نے بنایا ہے یوٹیوب کا امیگریشن کے مطلب کے بارے میں لوگوں کے انفرمیشن دینی تو یہ بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے جنب آپ میں مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے لوگوں کو اویرنس مل رہی ہے لوگوں کو سب کچھ پتا چالتا ہے کہ ہم نے کام کیسے کروانا ہے کیا کرنا ہے ہم نے آپ نے پروسس بتائے سارے کافی ویڈیو ہیں آپ کے چینل پہ بہت اچھی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہیں جناب تو اللہ بھاگا آپ کو عجر دے گا تو کیا کہتے ہیں لوگوں کی خدمت آپ کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی بس بہت شکر ہے اگر ہماری وجہ سے کسی ایک شخص کا بھی بلا ہو گیا تو کر بلا ہو بلا انشاءاللہ اللہ اوپر بیٹھا آسمانوں پر ہماری مغربت فرمایا گا اور ہماری زندگی میں جو اندر ریس کو روشنی میں بدل سکتا ہے وہ اس نے صرف سکون کہنا اور ہماری زندگی دوبارہ سے بدل جانی ہے تو بس لگے ہوئے ہیں نیک نیجے سے کام کر رہے ہیں کچھ کسی کا ہو سکتا تو کار دیتے ہیں نہیں ہو سکتا تو نہیں کرتے کسی بھی بندے کو میرے مطلب کوئی بھی فائل لاکر لیٹر ڈالپ چاہیے کوئی فنانس کورو کا مطلب کوئی پویسچن ہو یا کسی بھی لائر کا مطلب کچھ بات چیز کرنی ہو تو میرا وارڈسن نمبر میرے چینل پر مجود ہے لیکن کیا حال ہیں فلان کیا کر رہے ہیں آپ یہ چھوڑ دیں صرف ٹوپک لکھیں کہ بھائی آپ کو یہ کام ہے تو کیونکہ ان کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے گی جی چھوٹا سوال ہے جی مطلب کے کس ٹوپک پہ ہے زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے تو میں آسانی سے آپ کو جو ہے وہ آنسر دے سکوں اس کا بہت ہو جناب بہت شکریہ آج تا کے لیے تنا ہی فالو کرتے رہی گا ملک ارسلان کو ٹریول ویڈر ارسلان کے ساتھ مجھے اور میرے دوست میں دستر کو اجازت دیجئے اللہ حمین آسان با بائی